نبسکار سواغت عبنندن آپ سبھی درسکوں کا ایک بار پھر سے ویدر الٹ انفرمیشن میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنگال کی کھاڑی اور عرب زکر میں بننے والے سائیکلون کے بارے میں یعنی ان سشٹوں کی کیا دیسہ اور انٹینسٹی ہونے والی ہے جس کی وجہ سے دیش کے کن راجیوں کو خطرہ ہے ان سبھی کے بارے میں آگے وستار سے بات کی جائے گی تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے اینڈ تک جرور دیکھے گا سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ بنگال کی کھاڑی اور عرب زکر میں اکٹوبر سے لے کر دیسمبر کے بیچ سائیکلون بننے کی سمباؤنا سب سے ادھک ہوتی ہے اور ان میں سب سے ادھک جو سائیکلون بنتے ہیں وہ بنگال کی کھاڑی میں ڈیولپ ہوتے ہیں کیونکہ بنگال کی کھاڑی عرب زکر کے مقابلے کافی زیادہ سکریہ رہتی ہے پر لیکن اس سمیہ بنگال کی کھاڑی کے ساتھ ساتھ عرب زکر کافی زیادہ سکریہ ہے اور آنے والے سمیہ میں سبھی جو موڈر ہے ان کا انڈیگیشن ہے کہ عرب ساغر میں آپ کو ایک ویری سیویر سائیکلونی سٹوم یا پھر ایکسٹریمی سیویر سائیکلونی سٹوم دیکھنے کو مل سکتا ہے عرب ساغر میں جتنے بھی سسٹم بنتے ہیں ان کا ادھکتہ جو ٹریک ہوتا ہے وہ ساؤتھ آفریقہ کی طرف یعنی اومان کی طرف ہوتا ہے پہ لیکن کچھ سائیکلون ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریکرب کرتے ہیں اور ممبئی اور گجرات اور ساتھی جو پاکستان کے حصے ہیں ان بھاگوں کی طرف مڑ جاتے ہیں فیلحال 20 اکٹوبر کے آس پاس عرب ساغر میں ایک نمنا دباؤ کا چھیتر لکش دیب کے آس پاس ڈیولپ ہوگا اور وہیں بنگال کی کھاڑی میں بھی میمارگ کے جو ٹٹھ ہے ان کے پاس بھی ایک نمنا دباؤ کا چھیتر بننے کی سمباؤنہ دکھائی دی رہی ہے یہ دونوں ہی سسٹم لگتار پرابہوی ہونا شروع کریں گے پہ لیکن ان میں جو کافی پرابہوی سسٹم بنے گا وہ بنے گا عرب ساغر کا سسٹم کیونکہ یہ سمودر میں کافی اندر کی ہو رہے ہیں اور اسے سمودری سفار کافی لمبا تیہ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے اس کے سائیکلون یا پھر ایکسٹریمی سیور سائیکلون کی سٹوم بننے کی سمباؤنہ ادھکہ میں تکھائی دے رہی ہے جبکہ بنگال کی کھاڑے میں جو سسٹم ڈیولپ ہوگا وہ تٹو کے کافی قریب رہے گا جس کی وجہ سے اسے اتنا موشن نہیں مل پائے گا کہ وہ لگتار انٹینسیفائے ہوئے اور سائیکلون کے روپے مدل جائے بنگال کی کھاڑے میں بنا سسٹم پوروی دیسہ میں جو میمار کے سہائین بھاگوں پر پہنچ جائے گا اور کمجور ہو جائے گا جبکہ عرب ساغر میں بنا سسٹم لگتار پرابہوی ہوتا رہے گا اور 22 اکٹوبر کے آس پاس اس کے سیویر سائیکلونک اسٹروم یا ویری سیویر سائیکلونک اسٹروم بننے کی سمبابنہ دکھائی دے رہی ہے 22 اکٹوبر کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ساغر کی ساری ہواے اسی سسٹم کے ارد گرد گھوم رہی ہے یعنی لگتار پرابہوی سسٹم کے جو نیمت دباؤ بنا ہوا ہے اس کو بھرنے کے لیے آر پہنچ رہی ہے اس سائیکلون کا سروات جو ٹریک رہے گا وہ اتر دسا میں رہے گا کیونکہ جو دکھین آفریقہ کا حصہ ہے یہاں پر ایک انٹی سائیکلون بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اتر پسٹی دسا میں نہیں پہنچے گا بلکہ سروات میں اتر دسا میں آگے بڑھنا شروع کرے گا 23 اکٹوبر کے آس پاس یہ سائیکلون کافی زیادہ پرابہوی ہو جائے گا اور ایکسٹریمی سائیکلون کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ سوپر سائیکلون کی کیٹیگری میں بھی پہنچ جائے اس سے پہلے سن ایک جون سن 2007 کو عرب ساغر میں سوپر سائیکلون ڈیولپ ہوا تھا اور جو کی اومان کی طرف گیا تھا جس کی وجہ سے اومان کے کئی علاقوں پر کافی بیشن تباہی ہوئی تھی اور پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی یہ سسٹم بھی کافی زیادہ پرابہوی ہونے والا ہے کیونکہ یہ سمودر کے اندر کافی سمیہ تک رہے گا جس کی وجہ سے لگتار انٹینسیفائی ہوتا رہے گا اور سائیکلون اس کے بعد سیوئر سائیکلون اور پھر ایکسٹریمی سیوئر سائیکلون اگر سب ہی پرستیتیس کے انکول رہتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوپر سائیکلون بھی بن جائے اگر ایسا ہوتا ہے اور یہ سائیکلون ریکارو کر کے گجرات کی طرف موگ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے گجرات کے کئی حصوں پر کافی تبہائی ہوگی فیلحال وہ بعد کی بات ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ٹریک ہے سروات میں اتر دیسہ میں رہے گا پر لیکن جو عرب ساغر کے مدہی سے ہے یہاں پر پہنچنے کے بعد چونکہ جو اومان کے پاس جو انٹی سائیکلون بنا ہوا ہے یہ کافی زیادہ پرباہوی ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ پس کرے گا یعنی یہ اومان کی طرف نہ جا کر وہاں سے ریکرب اس کے ہونے کی سمباؤنہ ہمیں دکھائی دی رہی ہے فیلحال ہم نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو موڈلز ہوتے ہیں ان کا انڈگیشن ہر چوبیس گھنٹ کے دوران اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور ایک سبتہ کا جو پوروانومان ہوتا ہے اس کے سٹیک ہونے کی سمباؤنہ سکسٹی پرسنٹ تک رہتی ہے جبکہ اس سے جیدہ دنوں کا جو بھی پوروانومان ہوتا ہے اس کی سٹیک ہونے کی سمباؤنہ محض 30% ہی ہوتی ہے اگر اس سائیکلون کی یہی دیشہ رہتی ہے اور یہ ریکرب کر کے گجرات کی طرف اور راجستان کے حصوں کی طرف پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے پچیس اکٹوبر کے آسپاس گجرات اور جو اس کے آسپاس کے حصے ہیں ان بھاگوں پر کافی موسلا دھار باریس اور ڈیڑھ سو سے دو سو کلومیٹر پر تھی گھنٹہ کے رفتار سے بیشن ہوای چلیں گی پچیس اکٹوبر کے آسپاس گجرات کے جو پوروی حصے ہیں جو پاکستان نے سٹے ہوئے ان بھاگوں پر اس کے لینڈ فول کرنے کی سمباؤنہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے فیلحال اس کا جو ٹریک ہے اس میں لگتار ایس امن جس بنا ہوا ہے کیونکہ ای سی ایم ڈیوی ایف کا جو موڈل ہے وہ اس کے ٹریک کو اومان کی طرف دکھا رہا ہے جبکہ جی ایف ایس کا جو موڈل ہے وہ اس کے ٹریک کو گجرات اور پاکستان اور ساتھی جو راجستان کے حصے ہیں ان بھاگوں کی طرف ہی دکھا رہا ہے ان میں سے کون سا موڈل کا جو ٹریک ہے وہ بلکل سٹیک پہنچتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو لگتار اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس لئے ہم روزانہ ویڈیو بنا کر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تاکہ سائیکلون کی انٹینسٹی ٹریک اور اس کی کیا تیروتہ ہونے والی ہے اس کے بارے میں بلکل صحیح جانکاری آپ تک پہنچ سکیں 26 اکٹوبر کے آس پاس اس سسٹم کے پشتیم راجستان کے جو دکھنے اس سے ہے ان بھاگوں پر پہنچ جائے گا اور یہ کمجور ہو کا سائیکلون اسٹروم بن جائے گا لیکن پھر بھی اس کی شمتہ اتنی عدک رہے گی کہ اس کی وجہ سے گجرات دکھنی راجستان اور پشتیمی مدھیہ پردیس اور ساتھی جو اتر بھارت کے اس سے ہے ان بھاگوں پر اس کی وجہ سے کافی اچھی بالیس دیکھنے کو ملے گی 27 اکٹوبر کے آس پاس اس سسٹم اور بھی ادھک کمجور ہو جائے گا اور پشتیم راجستان کے حصو پر پہنچ جائے گا اور یہی پر اسے کیونکہ کافی ماتر پر موشن نہیں ملنے والا اور یہ سوکھا اس تھان ہے جس کی وجہ سے لگتار کمجور ہوتا رہے گا اور نیمنہ دباب کا چھتر کے روپ میں بدل جائے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے رین فول کا جو ڈاٹا ہے اس کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائیکلون یعنی جو نیمنہ دباب کا چھتر ڈیولپ ہوگا وہ لگ بھگ اس جگہ ڈیولپ ہوگا اور شروعاتی ٹریک اس کا اتری دیسامی رہے گا پر لیکن عرب ساغر کے مدیہ حصو پر پہنچنے کے بعد اس کے ریکارو کر کے گجرات اور پشتیم راجستان کی طرف جانے کی سمباؤنا دکھائی دی رہی ہے باریسی گتی ویدیہ بھی اسی سسٹم کے ساتھ آگے بڑھتے بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی بنگال کی خادے میں جو سسٹم ڈیولپ ہوگا وہ میمار کے تڑوں کے کافی قریب ڈیولپ ہوگا چونکہ اسے جو موشچر ہے وہ چاروں طرف سے نہیں ملنے والا جس کی وجہ سے یہ اتنا انٹینسیفائی نہیں ہونے ہوگا کیونکہ یہ سمودھر میں اتنا اندر نہیں ہے کہ اس کا ٹریک اتنا لمبا ہو اور یہ سائیکلون یا پھر سیر سائیکلون بن سکے اگر یہی سسٹم میمار کے تڑوں کے کافی قریب ڈیولپ نہ ہو کر انڈمان ساغر کے پاس بکسیت ہوتا تو اس کے بیشن چکرواتی توفان یا پھر اتی بیشن چکرواتی توفان بننے کی سمبھاونا کافی زیادہ تھی پڑھ لیکن ارب ساغر میں بنا سسٹم کا جو ٹریک رہے گا وہ کافی لمبا ہوگا اور وہ لگتار پر بھاوی ہوگا اور ایکسٹریمی سیر سائیکلون کی سٹم بننے کی اس کی سمبھاونا کافی حد تک جدہ ہے اس کے بعد موڈلز اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ ہوں گے اور اگر اس کے ٹریک میں پھر سے چنجس ہوتا ہے اور یہ اومان کی طرف دکھاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں پھر سے اپ ڈیٹ کریں گے فلحال ویڈر الیٹ انفرمیشن کی سائیکلون اپ ڈیٹ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی آپ سبھی درستکوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور موسم سے جڑے ہار اپ ڈیٹ کو جاننے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی دھنیواد